بہت سارے جو لوگ ہیں نیچے کمنٹ کرتے ہیں یہ اس فلائی ایش برکس کے جو مینویل مشین ہے اس کے حوالے سے تو یہ مختلف قسم قسم میں مینویل مشین ہے لیکن آپ کو ریکمنٹ کریں گے کہ بلکل بھی آپ ان کے نزدیک بھی نہ جائیں کیونکہ یہ آپ کے جو سارا جو اخراجات ہیں وہ سارے ویسٹی ہونے ہیں اس کی وجہات ہیں ایک تو اس کے اوپر جو ہے وہ نا پریشر اور نا ایوائیبریشن سسٹم ہے جس میتھڈ کے ساتھ فلائی ایش کی برکس پاکستان میں لگ رہی ہیں اس میں جو ہے وہ فلائی ایش بھی استعمال ہو رہی ہے اور جو گریول ہے جو سٹون ہے جو اسے بجری بولتے ہیں وہ بھی استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے ریسپی ذرا مختلف ہے چینج ریسپی ہے ہر علاقے کے لحاظ سے تو دونوں چیز استعمال ہو رہی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو بڑے پلانٹ ہے ہڈوالک والے جن کی پرڈکشن دس سے پندرہ ہزار ہے یہ سی زیادہ والے انک کے اوپر بھی چار بندے لگتے ہیں یا پانچے والے ہیں ان کے اوپر بھی اتنی لیبر لگتی ہیں اس کی جو مینول مشینری ہے اس کی پرڈکشن آتی ہے جو تقریباً ایک آزار کے کریب میک greater ٹھیک ہے ایک آزار بشر ک پرڈکشن وہ یہ بھی پلانٹ ہے ہرڈالک والے جو ہے ان کی پرڈکشن جو ہے وہ تقریباً دس آزار سے سٹارٹ ہوتی ہے پرڈکشن ایک دن کی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جتنی زیادہ پروڈکشن آتی ہے لیبر آپ کی کاؤس اتنی کم رہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے چار بندے لگے ہوئے ہیں تو سات سو دھاڑی کی حساب سے آپ کے اٹھائی سور پر لیبر آئے گی ٹھیک ہے اور وہی برکس وہ پلانٹ کے پر بنا لیں گے تقریباً کوئی دس ہزار سے لے کے پینٹیس چالیس پچاس آتا کے مختلف مادل کے پلانٹ ہے تو ان کو جو لیبر ہے وہ بہت کم پڑے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اسی کو مینول مشین پر لے آتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ٹائم میں دو برکس بنتی ہیں یا چار برکس بنتی ہیں آپ کی جو لیبر کاؤسٹ آئے گی وہ آپ کی آئے گی اگر چار بندے لگتے ہیں تو وہ ٹائش روپیہ ٹھیک ہے تو اگر ہزار برکس بنتی ہے تو آپ کو یہ تین روپے مزدوری پڑھ جائے گی اگر آپ دو ہزار برکس بنا لیتے ہیں وہ بہت بھاگ دوڑ کر کے تو پھر آپ کو اس کی جو مزدوری پڑھے گی ٹھیک روپیہ پڑھے گی ایک برکس کی باقی مٹریل ساری چیزیں جو ہیں وہ اضافیں گے دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر جو برکس ہیں وہ کچھ مشینیں ہیں وہ صرف جسٹ ہاتھ سے اس کو پنچ کرنا ہوتا ہے کچھ کے ساتھ چھوٹا سا ہڈرالک لگا ہوا ہے اور ٹھیک ہے اس میں سے وائبریشن سسٹم ہی سا ہے کچھ ٹوٹل ہی ہینڈ میڈ ہیں تو ان کے اوپر جو برکس بنیں گے اس کی پی ایس ای نہیں آئے گی اور جسٹ وہ ایک شیپ بن جائے گی برکس کی نہ ہڈرالک سسٹم ہوگا اس میں نہ وائبریشن سسٹم ہوگا اور بہت ہی کمزور بنے گی جو کہ کال کو آپ جب لگائیں گے یا ٹرانسفر کریں گے وہ ساری برکس ٹوڑ جائیں گی تو اس لحاظ سے جو بھی آپ سے کسٹمر لے گا لڑائی چھگڑا ممول کی روٹین رہے گی اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ کالٹی لوگ ہونے کی ویسے آپ خود بھی اور پرافٹ نہ ہونے کی ویسے وہ بھی آپ کو نقصان ہوگا تو یہ ہم آپ کو بلکل بھی یہ ریکمنٹ نہیں کہتے کہ آپ جو مینویل پلانٹ ہے ان پر لگائیں جو لگانا ہے وہ جو بڑا پلانٹ ہے وہ والے پلانٹ لگائیں ان پر آپ کو پرافٹ بھی رہے گا مارجن بھی رہے گا کالٹی بھی رہے گی سب چیزیں رہیں گی ریسپی بھی آپ اس پر بجری بھی ڈالیں فلائی ایج ڈالیں ویئر ڈالیں خاکہ ڈالیں کچھ بھی ڈالیں تو آپ کی کالٹی کی ویرنگس رہے گی اور جو بھی آپ پوچھنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے جو ہے وہ آوائیڈ کرے تو بہتر ہے باقی دوسری مشینری کے حوالے سے جو پاکسین کی آپ کو بتائی ہے کمپنی گولڈنسٹریل ملز جو ہے ان سے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ساری جو ہڈالک سسٹم والے جو بڑے پلانٹ ہے بہت زبردست قسم کے ان سے آپ مل سکتے ہیں باقی جو یہ مینویل مشینری جو بھی ہے یا کوئی بنا رہے ہیں یا کسی سے لے رہے ہیں یا جو بھی سلسلہ ہے اس میں اس کے حوالے سے ہماری کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے کوئی بھی نہ ان پر implement کرے اور نہ جو ہے وہ نیچے mostly comment کر دیتے ہیں اس حوالے سے تو ہماری کوئی بھی information یہ مینویل مشینری کے حوالے سے نہیں ہے کیونکہ ایک واضح طور پر نقصان ہے برکس کے حوالے سے بھی cost کے حوالے سے بھی جو آپ کو profit نہیں آنا برکس اچھی نہیں بننی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے باقی دعاوں میں یاد رکھیں گے مزید کو information چاہیے document کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں گے